اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج آپ کے لئے میں بڑی مزے کی گاجر کی اور بیسن کی دیسیگی کی بڑفی لے کے آئے ہوں آپ لوگ انہیں ویڈیو کو اینڈ تک بالکل واش کرنا ہے اور چینل کو جوائن کرنا ہے جو لوگ چینل پر نئے ہوئے کہ لیے چینل کو جوائن کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کے تمام نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے دار قسم کی بڑفی بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور آپ یقین کریں خود مزے کی ریسپی بنی ہے آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے ناظرین سب سے پہلے تو چلن کو جوائن کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اتنی میند کرتے ہیں تو مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں میں ایک کلو گاجرے لیے ہیں ان کو میں نے قدوکش کر لیا یہ دیکھیں یہ ایک گلاس ملک ہے ایک ٹوڑی بھڑ کے چینی لیا ہے یہ ایک ٹوڑی بیسن ہے سبز الائچی ہے بادام ہے بری کٹنگ کیے ہوئے پستہ ہے یہ بھی میں نے بری کٹنگ کیا ہوئے اور یہ ڈرائی ملک پوڈر ہے ایک ٹوڑی یہ کھویا ہے اور یہ دیسی گھی ہے ایک کپ بھڑ کے دیسی گھی لینے آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں میں نے یہ ایک کپ دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے اب گھی کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ میں نے اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فور ٹیبل سپون بیسن ہے ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون بیسن ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے گھی میں ایڈ کرتے جانا ہے مکس اپ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے می یوٹیوب فیملی بڑی مزے کی جوانا وہ آج ریسپی بنے گی آپ لوگوں نے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو کو فل واش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے بیسن کی اس کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے پھر ہم نے اس میں گاجری ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں اب اس میں گاجری ایڈ کر رہا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب گاجری ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے گئی میں اور جو بیسن ہمارا آریڈ ایڈ ہوا تھا اس میں تمام اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ سارا گئی اور جو بیسن ہے وہ گاجروں کے ساتھ مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ما یوٹیوب فیملی میمبرز اور آج ہی اتنی مزے کی ریسی بھی بنے گی آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے اور آپ لوگ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنے اپنے گھروں میں آج کل گاجروں کا سیزن ہے اور یہ اتنی کوسٹلی بھی نہیں ہے ہر کوئی اس کو ایزیلی اپنے گھر میں ریڈی کر سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گھی اور بیسن اور گاجریں اس ٹائم یک جان ہو گئی ہیں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کور اپ کرنا ہے تاکہ اس کا جو گاجروں کا پانی ہے گاجریں اچھی طرح سے گلجیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ نے اس کو کور اپ کریں گے ہم تاکہ ہماری گاجریں اچھی طرح سے گلجیں یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے آئیے چلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاجروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے گھی بھی لیدہ ہو گیا ہے گاجریں آلموس گلج چکی ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاجریں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اس ٹائم اب اس ٹائم پہ میں ایک گلاس جو دودھ ہم نے لیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ گلاس دودھ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے ایک گلاس دودھ کے بعد ایک پیالی چینی یہ دیکھیں ایک پیالی چینی ایڈ کر دی ہے اب ایک پیالی چینی ہے وہ ڈرائی ملک ہے آپ کوئی بھی ملک لے سکتے ہیں خوشک دودھ جو ہوتا ہے اور یہ کھویا ہے ایک پاو کے قریب کھویا ہے یہ بھی ایڈ کر دی ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چلیں جی اب اس کو تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کرتے جائیں جو لوگ چینل پر نیو آئے ہیں آج کائنڈی چینل کو جوائن کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے تمام نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری پریزیس ویڈیو پر بھی جائیں کائنڈی جو لوگ آج نیو آئے ہیں اور دیکھیں نا ہم آپ کے لیے یہاں پہ یہاں میں الائچی ایڈ کر رہا ہوں الائچیوں کا اپنے موں کھول کے پھر ایڈ کرنا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ چھے سے آٹھ ازد الائچی ہے یہ میں نے ایڈ کی ہے اچھا جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اتنی مزمزے کی ریسپیز لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ کا بھی فرض بنتے ہیں آپ ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کے تمام نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ہیں چینلنچی ماشاءاللہ سے یہاں پہ اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو انا وہ دودھ جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ بھی اور جو اس میں پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس طرح سے ہم نے گریس کرنے ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ماں یوٹیوب فیملی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سائیڈوں سے نیچے نیچے سے اس کو گھی لگا لینا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں پانی نظر آرہا ہے نیچے آپ کو دودھ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو بالکل ڈرائی ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بس پکاتے جائیں میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے اور یہ اپنی اصلی شکل میں آتا جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس ٹائم آلماس یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میڈیوٹی فیملی تھوڑی سی اور بنائی کریں گے اس کی ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس ٹائم یہ پلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بطن میں نکال لوں گا میں جو ہم نے لیا تھا گریز کرنے کر کے رکھا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے اس میں یہ سارا ایڈ کر لینے یہ دیکھیں اور اب آپ نے اس کو 30 منٹس کے لئے فریزر میں رکھنا ہے پنی رکھنا نیچے والا جو فریزر ہوتا اس میں رکھنا ہے اس کو سردی ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ہی جھم جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چلیں جی اب اس کو میں کٹنگ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں مائی یوٹیوب فیملی اور یہ اتنی مزے کی بنے گی اور اتنی زبردست قسم کی اس میں سے خشبوہ آ رہی ہے اور بہت مزے کی بنی ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں مائی یوٹیوب فیملی چلیں جی اب اس کو میں پلیٹ میں سرو آؤٹ کرتا ہوں اس کو نکالتے ہیں اس طرح سے ون بے ون سارے پیسیز نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ہم نے سارے پیسیز نکالتے جانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے گانش کرنی ہے بادام کی اور پستے کی یہ دیکھیں مائی یوٹیوب فیملی یہ دیکھیں جی ناظرین ہماری مزیدار قسم کی برسی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ بالکل پرفیکٹ ریسیپی ہے جو میں نے آپ کو کوانٹیٹی بتائی ہے چیزوں کی آپ اس کے اسی پوائنٹ اووی سے بنائیں اس کو اور آپ کو یہ بہت مزید کی بنے گی آپ کی اور اس کا رزلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ناظرین اب میں بادام ایٹ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے بادام ایٹ کر دینے آپ نے اور یہ دیکھیں جی چلنج جی ماشاءاللہ سے ہماری مزیدار قسم کی گھجر کی ویسن کی اور دیسی گھی میں بنائی ہے ہم نے برسی بن کے ریڈی ہے آپ لوگوں نے چینلنگ کو جوائن کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خود سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ ناظرین موسیقی موسیقی